حضرت زینب بن تحبی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن وسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیاں ہیں فقیح الامہ ان کا لقب ہے اور یہ دستکاری کرتی تھی دستکاری کرتی تھی ہاتھ سے میند مشکت کرتی تھی اور جو کماتی تھی حضرت عبداللہ بن وسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی طور پر بہت تنگ دست تھے اور اتنی تنگی مالی تنگی کے باوجود بھی دین کا علم علم التفسیر علم الحدیث وہ کہتے ہیں نا پیٹ نہ پہیاں روٹیاں تسبے گل نہ کھوٹیاں یہاں کہتے ہیں کہ نیچے والا طبقہ کمزور مفلوش طبقہ دین کی اشاعت کی طرف تعلیم کی طرف اس لیے نہیں آتا انہیں تو فکر ماش سے نہیں چاہت نہیں ہے ہرے ان لوگوں کو بھی تو فکر ماش تھی ان لوگوں کے ساتھ بھی تو پیٹ ان کے اہل خانہ کے ساتھ بھی تو بھوک اور افلاس کا معاملہ تھا لیکن اللہ کی محبت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں پر غالب تھی آخرت کا فکر دنیا سے زخت اور بے رغبتی ان کے زیورات تھی مالی تنگی تھی پھر بھی ہما وقت دین کے کام میں لگے ہوئے تھے اور اہلیا جو ہے وہ دستکاری کرتی تھی مال کماتی تھی اور کیا کرتی تھی اپنے اپنے شہر اور اپنے شہر کے یتیم بچوں پر صدقہ خیرات کرتی تھی ایک موقع پر ایک سے زائد موقع پر یہ سوالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی بھی نظر آتی ہیں ایک موقع پر پوچھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عبداللہ بن مسعود کے یتیم بچوں پر صدقہ کرتی ہوں کیا مجھے اس کا حجر ملے گا آپ نے فرمایا تیرے لیے دوہرہ حجر ہے پھر ایک اور موقع پر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے فرمایا اے خواتین اسلام صدقہ کرو کیونکہ آج میں نے جہنم میں تمہاری کسرت دیکھی پھر آپ نے وجہ بتائی تو حضرت زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعد میں حاضر ہوئیں اور سوال خود نہیں انٹریکلی صحابی رسول کے توسع سے پہنچایا کہ میرے پاس کچھ زیورات ہیں مطلب اتنا افیکٹیف خدبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنے اب دل دہل رہا ہے میں اس کو صدقہ کرنا چاہتی ہوں جہنم کی نجات ان قصیر تعداد میں عورتوں کی تعداد سے بچنا چاہتی ہوں تو سوال کیا کہ میں مان صدقہ کرنا چاہتی ہوں اور عبداللہ بن مسعودی متفرق طریقوں سے یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے پچھ میں آتا ہے کہ میں نے صدقہ کرنے کا کہا ہے اور میرے شوہر مجھے کہتے ہیں کہ تم صدقہ مجھ پر اور میرے بچوں پر کرو تو میں اس لئے سوال کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سوال پہنچا کے وہ سوال کرتی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میری شناخت اور میرا نام نہ بتایا جائے لیکن جب سوال آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک شناخت نہ پوچھتے حالات کو نہ جانتے ہم سوال کی رہنمائی کیسے کرتے یاد رکھئے گا کسی سوالی کے سوال کا جواب تحقیق تستیق اور حالات کو صحیح طریقے پر جاننے اور پرکنے کے بعد دیا کریں جلدبازی سے جواب نہ دیا کریں اور سنگل سٹائیڈ آف تسٹوری اور یک روخہ تصویر کے بعد اگر کوئی شخص شرائی تصور بتا دے گا تو یاد رکھئے یہ کوئی ایسپرین کی گولی یا کوئی پونسٹن کی گولی کا مشورہ نہیں ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے احقامات پر اطاعت کا طریقہ ہے جو آپ نے اور میں نے بتانا اور تجویز کرنا ہے اس طرح نمائی سے پہلے اچھی طرح سے تحقیق اور تصدیق اور تحمل اور برتباری اور علم کا ہونا ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون آپ نے دریاب فرمایا کہ یہ کون پوچھ رہی ہے تو ظاہر پوچھنے والے نے کہا کہ زینب پوچھ رہی ہے آپ نے فرمایا کونسی زینب انہیں بتایا کہ عبداللہ بن وسود رسی اللہ تعالیٰ عنہ کی زینب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں زینب سے کہو کہ وہ صدقہ کرے اس کے لئے دو راجر ہے ایک اس کے صدقے کا اور ایک اس کی صلح رحمی کا کوئی صلح رحمی شہر کا یتیم بچوں کتنے دور رس ہیں صلح رحمی کے معاملات اور کتنا آحسن ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا رنگ تعلیمات کا رنگ